حضرت خدیزت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام خوویلد بن عصد اور آپ کی والدہ کا نام فاطمہ بنت زعاد تھا آپ قبلہ بنی آمیر بن لووی سے تھی ایک نیک پریزگار خاتون اور عورتوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والی ہم سب کی ماں حضرت خدیزت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نکاح کا پیغام نفیسہ بنت عمیر نامی ایک عورت سے بھیجوایا جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبل فرمایا نکاح کے وقت حضرت خدیزت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر چالیس سال تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر پچیس سال تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کل گیارہ نکاح فرمائے اور سب سے پہلا نکاح حضرت خدیزت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ فرمایا پھر بعد میں یہ فیرست ہے حضرت سودہ حضرت آئیشہ صدیقہ حضرت حفظہ حضرت زینب بنت خزیم حضرت ام سلمہ حضرت زینب بنت جہس حضرت زویریہ حضرت ام حبیبہ حضرت صفیہ حضرت میمونہ ردوان اللہ تعالیٰ علیم اجمعین حضور کو جتنی بھی اولاد ہوئی سب حضرت خدیزت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن پاک سے ہوئی صرف ایک حضرت ابراہیم حضرت ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئے اب اس میں مختلف کال ہیں مگر مدارج النبوت جل دو صفحہ نمبر سیون سیون زیرو پر ہے کہ آپ کو تین بیٹے ہوئے بنام حضرت قاسم حضرت عبداللہ اور حضرت ابراہیم اور بیٹیوں میں حضرت زینب حضرت رکیہ حضرت ام کلسوم حضرت فاطمت الزہرہ ردوان اللہ تعالیٰ علیم اجمعین یعنی تین رسول زادے اور چال رسول زادیا ہوئی حضرت خدیزت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب زمانہ جہلت میں تاہیرہ تھا آپ کی خدمت بے شمار ہیں اور آپ نے وہ حق ادا کیا ہے کہ قسم خدا کی جس وقت کفار مکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتے اور بظاہر آپ مایوس ہوتے تو آپ خود فرماتے ہیں کہ میں جب گھر آتا اور خدیجہ کو دیکھتا اور وہ کوئی ایسی بات کرتی کہ میرا سارا گم دور ہو جاتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بے پناہ محبت کرتے تھے اور حضرت خدیزت القبرہ بھی آپ سے بے پناہ محبت کرتی تھی آپ نے حضور کا ساتھ اس وقت دیا جب ظاہری طور پر بہت تھوڑے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لیے گارِ حیرہ میں تشریف لے گئے تو ہماری ماں حضرت خدیزت القبرہ ایک بیوی ہونے کا ایسا حق ادا کیا ہے جو قیامت تک کی عورتوں کے لیے ایک مثال ہے جو دن میں دو مرتبہ گارِ حیرہ پر خود چل کر تشریف لے جاتی اور حضور کی بارگاہ میں کھانا پیش کرتی اور وہ بھی آج جب کی چودہ سو سال کے بعد اتنی سہولیتیں ہیں اتنی فیسلیٹیز ہیں کہ سیڑیاں بھی ہیں اور راستے بھی اچھے ہو گئے ہیں پھر بھی ہمیں دو گھنٹے لگتے ہیں مگر سوچو چودہ سو سال پہلے جب پتریلی زمین ہوگی اس وقت ہماری ماں دن میں دو مرتبہ تشریف لے جاتی یہ ہے ایک جوزہ اور یہ ہے ہماری ماں آج کل کی بیویا تو شوہر کو ناستہ تک نہیں دیتی ہے خیر یہ ایک الگ موضوع ہے اللہ رب العزت سب کو ہدایت عطا فرمائے یہی ہمیں سیکھنا ہے حضرات اور یہی درس لینا ہے محفلوں کا مقصد صرف و صرف نیاز کھانا نہیں ہوتا ہے محفل کا مقصد ہوتا ہے کہ جس بزرگ کا ہم پرس منا رہے ہیں اور جس بزرگ کی شان میں ہم عیسیٰ علیہ سواب کر رہے ہیں ان کی سیرت اٹھا کر ہم دیکھے پڑھیں اور عملی طور پر زندگی میں اپنے اوپر نافذ کریں حضرات حضرت خدیظت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر شریف ظاہری طور پر پیسٹ سال ہوئی اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ پچیس سال آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جوزیت میں رہی آپ کا جب ظاہری وصال ہوا تب نماز جنازہ کے احکام نازل نہیں ہوئے تھے لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود آپ کے لئے دعا فرمائی اور قبر شریف میں اتارا آپ کا مزار مقبر حضون جو جنت المالہ سے آج مشہور ہے یہ سب باتیں مدارج النبوت جل دو صفحہ نمبر 797 اور 798 پر ہے حضرات اس ٹاپک پر تو بہت کچھ بولنا ہے بس میں نے مختصر طور پر خراج عقیدت پیش کیا اللہ رب العزت ما خدیزت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیوز و برکات سے مالہ مال فرمائے اور ہمارے جتنے بھی شوشل میڈیا کے چینلز ہیں اسے آپ فالو کریں اور سبسکرائب کریں جزاکم اللہ خیرہ فید دارین بہت بہت شکریہ آپ حضرات آئیں اللہ تعالیٰ آپ کو جزا عطا فرمائے اور اس محفل کے فیوز و برکات سے آپ کو اور مجھے سب کو اللہ رب العزت مالہ مال فرمائے آمین بہت شکریہ